اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد خنیف افیشل کے پیارے دوستو امید ہے کہ آپ تمام دوست خیر و آفیت سے ہوں گے اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات و پریشانیوں کو ختم کر دے ناظرین اکرام آپ میں سے کوئی بھی یہ عمل کر کے دیکھ لے انشاءاللہ تعالیٰ کمیابی نصیب ہوگی آج جو ہم اس ویڈیو میں وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ وظیفہ خاص طور پر رزق میں برکت کا وظیفہ ہے اس وظیفے کے ذریعے سے آپ کے گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی واقعہ نہیں ہوگی اور آپ لوگوں کو اتنا رزق ملے گیا کہ آپ کو سنبھالنے نہیں ہوگا اور رزق کے مطلق تمام مسائل اللہ پاک کے حکم سے حل ہو جائیں گے یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے اور بزرگان دین کا بتایا ہوا عمل ہے ایک شخص بتاتے ہیں کہ وہ رزق کی تنگی سے بہت زیادہ پریشان آ چکے تھے رزق کی پریشانیوں نے انہیں گیرہ ہوا تھا تو اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ ایک دن وہ مٹسیکل سے کہیں جا رہے تھے راستے میں انہیں ایک بزرگ مل گئے انہوں نے اس شخص کو روکا اور فرمایا کہ اے بیٹا مجھے نماز کی دیر ہو رہی ہے اور آج جمعہ ہے تو مہربانی کر کے مجھے مسجد تک چھوڑا وہ شخص بتاتے ہیں کہ میں نے انہیں مسجد کے قریب چھوڑ دیا وہ بزرگ جب نیچے اترے تو انہوں نے اس شخص سے کہا کہ آپ بھی نماز پڑھ لیں تو وہ شخص بتاتے ہیں کہ میں نے شرم کے مارے مٹسیکل کو ایک جگہ پر روکا اور میں بھی مسجد میں داخل ہو گیا مسجد میں داخل ہو کر میں نے وضو کرنا شروع کیا تو شیطان مجھے ورگلائے جا رہا تھا میرا قطی نماز پڑھنے کا دل نہیں ہو رہا تھا لیکن پھر انہوں نے نماز پڑھ لی نماز دا کرنے کے بعد جلدی سے وہ شخص مسجد کے باہر نکلا تو باہر مسجد کے گیٹ پر ایک لڑکا کوئی پرچے دے رہا تھا میں نے اس سے پس پرچہ لیا اور جیب میں ڈال دیا اور پھر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا گھر پہنچ کر جب انہوں نے اس پرچے کو کھولا تو اس میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھی اس پرچے میں لکھا تھا کہ امام مالک رحمت العالی نے اس حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک روز ایک شخص بھرگائے رسالت میں پہنچا اور عرض کی کہ دنیا نے میری طرف سے پیٹ پھیر لی ہے اور مو بھی پھیر لیا ہے سرور کائنات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو فرمایا کہ ملائکہ کی جو نماز اور اللہ کی محلوق کی جو تسبیح ہے اس سے توں کیوں غافل ہوا ہوا ہے اسی تسبیح کے ذریعے سے ہر شخص کو رزق ملتا ہے جب اس سوا تلو ہو یعنی فجر کی نماز کے بعد تم اس تسبیح کو پڑھ لیا کرو پیارے ناظرین اس تسبیح کو جاننے کے لیے ہمارے چینل محمد حنیف اوفیشل کو ایک مرتبہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی سے پہنچ سکے تو پیارے ناظرین جو تسبیح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بتائی وہ یہ تھی سبحان اللہ وابی حمدی ہی سبحان اللہ العظیم وابی حمدی ہی استغفراللہ ایک مطبع پھر سن لیں سبحان اللہ وابی حمدی ہی سبحان اللہ العظیم وابی حمدی ہی استغفراللہ پیارے ناظرین وہ شخص بتاتے ہیں کہ پھر میں نے اس پرچے سے دیکھ کر اس تسبیح کو کرنا شروع کیا تو زندگی میں کبھی بھی مجھے دولت کی کمی واقعہ نہیں ہوئی رزق میں بے تخاشہ اضافہ ہو گیا اور میرے گار دولت کے ڈیر لگ گئی تو پیارے ناظرین آپ نے کرنا کیا تھا کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد اس ایک تسبیح کو پڑھ لینا ہے اول و آخر آپ جتنی بات درود شریف چاہیں پڑھ لیں تو دیکھیں کہ کس طرح رزق میں بے تخاشہ اضافہ ہوتا ہے آپ صبح یہ تسبیح کریں گے اور انشاءاللہ تعالی رات تک آپ دیکھیں گے کہ آپ کو رزق میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا مجھے یقین ہے کہ آپ ہماری باتوں پر عمل کریں گے اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں مجھے اب اپنی دعوں میں ضرور یاد رکھے گا و السلام مجھے اب اپنی دعوں سے ہے